ایک دن بادشاہ اپنے وزیروں اور مشیروں کے ساتھ دروار میں مجود تھا بادشاہ کا موڈ کافی اچھا تھا وہ نوجوان وزیر کے طرف مڑا اور مسکرا کر پوچھا تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے وزیر شرما گیا اس نے مو نیچے کر لیا بادشاہ نے کہکہ لگایا اور بولا تم گھبراو نہیں بس اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بتاؤ وزیر گھٹنوں پر جھکا اور آجزے سے بولا حضور آپ دنیا کی خوبصورت ترین سلطنت کے مالک ہیں میں جب بھی یہ سلطنت دیکھتا ہوں تو میرا دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اگر اس کا دسمہ حصہ میرا ہوتا تو میں دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہوتا وزیر خاموش ہو گیا بادشاہ نے کہکہ لگایا اور بولا میں اگر تمہیں اپنی عادی سلطنت دے دوں تو تم کیا کرو گے وزیر نے گھبرا کر اوپر دیکھا اور آجزے سے بولا بادشاہ سلامت یہ کیسے ممکن ہے میں اتنا خوش قسمت کیسے ہو سکتا ہوں بادشاہ نے فورن سیکرٹری کو بلایا اور اسے دو احکامات لکھنے کا حکم دیا بادشاہ نے پہلے حکم کے ذریعے اپنی عادی سلطنت نوجمان وزیر کے حوالے کرنے کا فرمان جاری کر دیا دوسرے حکم میں بادشاہ نے وزیر کا سر کلم کرنے کا آرڈر دے دیا وزیر دونوں احکامات پر حیران رہ گیا بادشاہ نے احکامات پر مور لگائی اور وزیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تمہارے پاس تیس دن ہے تم نے ان تیس دنوں میں صرف تین سوالوں کے جواب تلاش کرنے ہے تم کامیاب ہو گئے تو میرا دوسرا حکم منسوخ ہو جائے گا اور تمہیں عادی سلطنت مل جائے گی اور اگر تم ناکام ہو گئے تو پہلا حکم خارج سمجھا جائے گا اور دوسرے حکم کے مطابق تمہارا سر اتار دیا جائے گا وزیر کی حیرت پریشانی میں بدل گئی بادشاہ نے اس کے بعد کہا میرے تین سوال لکھ لو وزیر نے لکھنا شروع کیا بادشاہ نے کہا انسان کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے وہ رکھا اور بولا دوسرا سوال انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے وہ رکھا اور پھر بولا تیسرا سوال انسان کی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے بادشاہ نے اس کے بعد نکارے پر چوٹ لگوائی اور باعواز بلند کہا تمہارا وقت شروع ہوتا ہے وزیر نے دونوں پر وانے اٹھائے اور دربار سے دور لگا دی اس نے اس شام ملک بھر کے دانشور عدیب مفقر اور ذہین لوگزمہ کیے اور سوال ان کے سامنے رکھ دیئے ملک بھر کے دانشور سری رات بحث کرتے رہے لیکن وہ پہلے سوال پر ہی کوئی رائے قائم نہ کر سکے وزیر نے دوسرے دن دانشور بڑھا دیئے لیکن نتیجہ وہی نکلا وہ آنے والے دنوں میں لوگ بڑھاتا رہا مگر اسے کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا یہاں تک کہ وہ مایوس ہو کر دار الحکومت سے باہر نکل گیا وہ سوال اٹھا کر پورے ملک میں پھیرا مگر اسے کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا وہ مارا مارا پھرتا رہا شہر شہر گاؤں گاؤں کی خاک چھانتا رہا شاہی لباس پھٹ گیا پگڑی ڈھیلی ہو کر گردن میں لٹک گئی جوتے پھٹ گئے اور پاؤں میں چھالے پڑ گئے یہاں تک کہ شرد کا آخری دن آ گیا اگلے دن اس نے دربار میں پیش ہونا تھا وزیر کو یقین تھا یہ اس کی زندگی کا آخری دن ہے کل اس کی گردن کاٹ دی جائے گی اور جسم شہر کے مرکزی پل پر لٹکا دیا جائیں گا وہ مایوسی کے عالم میں در الحکومت کی کچھی عبادی میں گیا عبادی کے سیرے پر ایک فقیر کی جھوپڑی تھی وہ گرتا پڑتا اس کٹیا تک پہنچ گیا فقیر سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھا رہا تھا ساتھ ہی دودھ کا پیالہ پڑا تھا اور فقیر کا کتہ دودھ پی رہا تھا فقیر نے وزیر کی حالت دیکھی کہکہ لگایا اور بولا جنابِ عالی آپ صحیح جگہ پہنچے ہیں آپ کے تینوں سوالوں کے جواب میرے پاس ہیں وزیر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا آپ نے کیسے اندازہ لگا لیا میں کون ہوں اور میرا مسئلہ کیا ہے فقیر نے سوکھی روٹی کے ٹکڑے چھابے میں رکھے مسکرائیا اپنا بوریا اٹھایا اور وزیر سے کہا یہ دیکھئے آپ کو بات سمجھا جائے گی وزیر نے جھک کر دیکھا بوریا کے نیچے شاہی لباس تھا یہ وہ لباس تو جو بادشاہ اپنے قریب ترین بزرق کو انعیت کرتا تھا فقیر نے کہا جنابِ عالی میں بھی اس سلطنت کا وزیر ہوتا تھا میں نے بھی ایک بار آپ کی طرح بادشاہ سے شرط لگانے کی غلطی کر لی تھی نتیزہ اب آپ خود دیکھ لیجئے فقیر نے اس کے بعد سوکھی روٹی کے ٹکڑا اٹھایا اور دوبارہ پانی میں ڈبو کر کھانے لگا وزیر نے دکھی دل سے پوچھا کیا آپ بھی جواب تلاش نہیں کر سکے تھے فقیر نے کہکہ لگایا اور جواب دیا میرا کیس آپ سے مختلف تھا میں نے جواب ڈونڈ لئے تھے میں نے بادشاہ کو جواب بتائے آدھی سلطنت کا پروانہ پھاڑا بادشاہ کو سلام کیا اور اس کٹیا میں آ کر بیٹھ گیا میں اور میرا کتہ دونوں متمنٹ زندگی گزار رہے ہیں وزیر کی حیرت بڑھ گئی لیکن یہ سابق وزیر کی ہماکت کے تجزیہ کا وقت نہیں تھا جواب معلوم کرنے کی گھڑی تھی چنانچہ وزیر فریادی بن گیا اور اس نے فقیر سے پوچھا کیا آپ مجھے سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں فقیر نے ہاں میں گردن ہلا کر جواب دیا میں پہلے دو سوالوں کو جواب مفت دوں گا لیکن تیسرے جواب کے لیے تمہیں ایک قیمت ادا کرنا ہوگی وزیر کے پاس شرط ماننے کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا اس نے فوراں ہاں میں گردن ہلا دی فقیر بولا دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے انسان کوئی بھی ہو کس بھی ہو وہ اس سچائی سے نہیں بڑھ سکتا وہ رکا اور بولا انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے ہم میں سے ہر شخص زندگی کو دائمی سمجھ کر اس کے دھوکے میں آ جاتا ہے فقیر کے دونوں جواب ناقابل تردید تھے وزیر سرشار ہو گیا اس نے اب تیسرے جواب کے لیے فقیر سے شرط پوچھی فقیر نے کہا کیا لگایا کتے کے سامنے سے دودھ کا پیالہ اٹھایا وزیر کی ہاتھ میں دیا اور کہا میں آپ کو تیسرے سوال کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک آپ یہ دودھ نہیں پیتے وزیر کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اس نے نفرت سے پیالہ زمین پر رکھ دیا وہ کسی قیمت پر کتے کا بچہ ہوا دودھ نہیں پینا چاہتا تھا فقیر نے کندے اچھکائے اور کہا ٹھیک ہے تمہارے پاس اب دو راستے ہیں تم انکار کر دو اور شاہی جلادکل تمہارا سر اتار دے یہ پھر تم یہ دودھ پیو اور تمہارے جان بھی بچ جائے تم آدی سلطنت کے مالک بھی بن جاؤ فیصلہ بہرحال تم نے کرنا ہے وزیر مشکل میں پھنس گیا ایک طرف زندگی اور آدی سلطنت تھی اور دوسری طرف کتے کا بچہ ہوا دودھ تھا وہ سوچتا رہا سوچتا رہا یہاں تک کہ جان اور مال جیت گیا اور عزت نفس ہار گئی وزیر نے پیالہ اٹھایا اور ایک ہی سانس میں دودھ پی گیا فقیر نے کہاکہ لگایا اور بولا میرے بچے انسان کے سب سے بڑی کمزوری غرض ہوتی ہے یہ اسے کتے کا بچہ ہوا دودھ تک پینے پر مجبور کر دیتی ہے اور یہ وہ سچ ہے جس نے مجھے سلطنت کا پرمانہ پھاڑ کر اس کٹیاں میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا میں جان گیا تھا کہ میں جو جو زندگی کے دھوکے میں آؤں گا اور موت کو جتنا فراموش کرتا رہوں گا میں اتنا ہی غرض کی دلدل میں دھستا جاؤں گا اور مجھے روز اس دلدل میں سانس لینے کے لیے غرض کا غلیص دودھ پینا پڑے گا لہٰذا میرا مشورہ ہے زندگی کی ان تینوں حقیقتوں کو جان لو تمہاری زندگی اچھی گزرے گی وزیر شرمندگی اور خود درسی کا تحفہ لے کر فقیر کی کٹیا سے نکلا اور محل کی طرف چل پڑا وہ جون جون محل کے قریب پہنچ رہا تھا اس کے احساسیں شرمندگی میں اضافہ ہو رہا تھا اس کے اندر زلط کا احساس بڑھ رہا تھا وہ اس احساس کے ساتھ محل کے دروازے پر پہنچا اس کے سینے میں خوفناک درد اٹھا وہ گھوڑے سے گرا لمبی ہسکی لی اور اس کی روح پر واز کر گئی دوستو ہمیں کسی دن کسی تھنٹی جگہ پر بیٹھ کر زندگی کے ان بنیادی سوالوں پر ضرور غور کرنا چاہیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہم لوگ کہیں زندگی کے دھوکے میں آ کر گھرز کے پیچھے تو نہیں بھاگ رہے ہم لوگ کہیں موت کو فراموش تو نہیں کر بیٹھے ہم کہیں اس کہانے کے وزیر تو نہیں بن گئے مجھے یقین ہے ہم لوگوں نے جس دن یہ سوچ لیا اس دن ہم غرز کے ان غلیز پیالوں سے بالا طور ہو جائیں گے امید ہے آپ کو آج کے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں شکریہ